ہلو دوستو میں مفیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بفر آئٹ کے بارے میں آئی سی اپ کوچ کے اندر بفر آئٹ کیا ہوتا ہے اور کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ بفر ہوتا کیا ہے دیکھیں یہ جو ہوتا ہے اسے ہم بفر کہتے ہیں یہاں جو یہ گولہ ہے اسے بفر کہتے ہیں اور پوری یہ ایک اسیمبلی ہوتی ہے یہاں سے لے کے یہ یہاں تک ایک اسیمبلی ہوتی ہے جو کی بفر کہلاتی ہے اور یہ ہر ٹرین میں دو ہوتا ہے ایک انڈ پہ یعنی ایک کوچ کے اندر یہ چار ہوتا ہے ایک انڈ پہ دو ہوتا ہے اور دوسرے انڈ پہ پھر دو ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جب دو کوچ کو آپس میں جوڑا جاتا ہے تو بفر یہاں پہ بفنگ پریشر کو جھلنے کے کام میں آتا ہے یعنی جب کوچ کو روکا جاتا ہے ریک کو روکا جاتا ہے ٹرین دکتی ہے یا پھر ٹرین چلتی ہے تو دونوں کوچ کے بیچ میں جو جھٹکے آتے اس کو سہنے کے لیے اس بفر کا استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میکنٹ ہے جو کی پکڑ کے رکھتا ہے ایک دونوں کوچ کو لیکن یہ میکنٹ نہیں ہے یہ صرف بفنگ فوز کو ایبزورپ کرنے کے لیے یہ چیز استعمال کیا جاتا ہے اب یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بفر ہائٹ کیا ہوتا ہے تو دیکھیں جو یہ بفر ہے اس کے سنٹر سے ریل لائن کے ٹاپ یہاں سے ریل لائن کے ٹاپ سے یہاں سے اس بفر کے سنٹر کی جو ہائٹ ہے وہ ایک گیارہ سو پانچ امیم ہونے چاہیے تب جب گاڑی کھالی ہو یعنی گاڑی کے اندر لوڈ نہ ہو کوئی نہ بیٹھا ہو تو اس کی ہائٹ ریل لائن سے یہ گیارہ سو پانچ امیم ہونے چاہیے اب اگر یہ گیارہ سو پانچ امیم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اب مان لیے یہ ایک کوچ ہے جو کہ ڈیلی میں بنا ہے یا اس کا جو ریپیر ہوا ہے یہ مینٹینس ہوتا ہے ڈیلی میں ہوتا ہے اور یہ کوچ جو ہے یہ مومبئی میں بنا ہے یا اس کا مینٹینس مومبئی میں ہوتا ہے اور کسی وجہ سے ان دونوں کوچ کو کبھی ایک دوسرے ساتھ جوڑنا پڑے اور یہ ہائٹ اگر الگ الگ ہو اگر اس کوچ کا ہائٹ دس سو پانچ ایم ہے اور اس کوچ کا ہائٹ گیر سو پانچ ایم ہے تو سوچئے کہ جب اس کو آپس میں جوڑا جائے گا تو یہ برابر نہیں ہوں گے اگر اس کا ہائٹ نیچے ہے اگر یہ والا بفر نیچے ہو جاتا ہے اور یہ والا بفر اوپر ہو جاتا ہے تو ہوگا کیا جب ان کو جوڑا جائے گا تو یہ بفر اس کے اوپر آ جائے گا اور اس کے اوپر آنے سے جب ٹرین چلے گی تو یہاں پہ جرک آئے گا اور یہ ٹرین دی ریل ہو جائے گی جو اس کا ویل ہے یہ ریل لائن سے اتر جائے گا کیونکہ یہ والا کوچ جو ہے اس والے کوچ کے اوپر ٹنگ جائے گا اس کے اوپر چڑ جائے گا یہ ہوتا ہے بفر ہائٹ اس لئے بفر ہائٹ کو مینٹین کرنا کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بفر ہائٹ کی اچھائی ریل لائن سے نیچے ریل لائن سے بفر ہائٹ کے جو سنٹر ہے اس کی اچھائی گیار سو پانچ امیم ہونی چاہیے اس سے ادھک نہیں ہونی چاہیے یا پھر دس سو نبے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اور جب لوڈ ہوتا ہے گاڑی تو لوڈ میں بفر ہائٹ دس سو تیس ہونا چاہیے یعنی کہ جب پیسنجر بیٹھ گیا ہے اس کے بعد اس بفر ہائٹ جو ہے یہ بفر ایرل لائن سے دس سو تیس سے کم نہیں ہونا چاہیے